اسلام علیکم ارمیدی ویلکم باکٹو ریاکشن زرینہ اگر آپ ساری ٹھیک ہوں گے تو آج ہم جیس ویڈیو پر ریاک کرنے جا رہے ہیں وہ ایک فلم کا ٹرائلر ہے اور اس فلم کا نام ہے جی دل بچارہ اور اس مووی ٹرائلر کے سپیشل بات یہ کہ اس فلم میں اس مووی کے ٹرائلر میں سوشان سنگ راچپود میں ہیں ٹھیک ہے اور سوشان سنگ راچپود کا آپ کو سب کو پتہ ہے جس دن ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا جس دن ان کے ساتھ یہاں بہت زیادہ یقین کرو آپ سے بہت زیادہ سائٹ تھا کیونکہ وہ کیوں تھا میں آپ کو ویڈیو کے جب ریاکشن یہ ویڈیو ختم ہو جائے تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو بغیر کسی دائی کی اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 3 2 1 سٹارٹ میری نانی بچپن میں اکثر مجھے کہانی سنایا کرتی تھی ایک تھا راجہ ایک تھے رانی دونوں مر گئے ختم کہانی بر ایسی کہانیاں کسی کو اچھے نہیں لگتی میرا نام کسی باسو ہے کیوں ہیں مت پوچھو مجھے کانسر مجھے کانسر مجھے کانسر مجھے کانسر مجھے کسی مجھے کسی مجھے کسی کسی مجھے کسی مجھے کچھ سال پہلے بلے باستر سار کو همات خوکے نہیں قالیا مجھے کچھ سال پہلے بلے باستر سار کو ہمات چھوکے نہیں لگیا مجھے کسی مجھے کسی ای 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 مجھے مجھے کسی سری کا مطلاب حد سے سری ہمارا وار ہے پڑھ کانسو کو ہسی اور خوشی سے پروبلم ہے ایک راجہ ایک تھیرانی تونوں مر گئے ختم کا آنی پر یہ کہانی ادھوری اسے پورا وہ راجہ اور رانی کرتے ہیں آنی مجھے پیارس جانے پیارس جنم کب لینا ہے اور مرنا کب ہم دسائی نہیں کر سکتے پر کیسے جینا ہے وہ ہم دسائی کر سکتے حسنا رہے کرنے اور میں تمہاری گرل شرن نہیں ابھی نہیں ہے کبھی نہیں کبھی نہیں دیزنی ہوت سٹار وی اپی گائز ویڈیو ہوگئی ختم اگر آپ کو باہر سے کوئی شور رہ رہی تو اس کیلئے مافی کیونکہ میرے گھر کے باہر کافی لوگ شور میں جائرہ ہیں شاید آپ کو مائک میں اس کے آواز سنائیں دے رہی ہوگی مجھے اس ٹریلر میں ان کا ایک ڈائلوگ ابھی ہی تھوڑی تیر پہلے یاد ہوگئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جینا اور مرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن زندگی کو کیسے جینا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ٹھیکے وہ اپنے مرضی سے جی سکتے ہیں اور مجھے کافی حد تک یہ ٹریلر دیکھنے کے بعد اس مووی کا تھوڑا سندازہ ہوگیا کہ کسی ہونے والی مووی اور میں اس مووی کو دیفنیٹلی ووچ کروں گا انشاءاللہ شاید یہ مووی ریلیس ہو گئی ہے ہاں ہو گئی اور میں انشاءاللہ ایک یا دو دنوں کے اندر اندر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دیکھنوں مووی اس کے بعد گائز پچھلے تقریباً تین چار دنوں تک میری تین چار دنوں سے میری ویڈیو نہیں آرہی تھی اس کے بہت بڑی وجہ ہے تھی کہ میں بہت زیادہ مصروف تھا اس کے لئے سب سے پہلے تو بہت زیادہ سوری تقریباً چار یا پانچ دن بعد یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ آج ہی اپلوڈ ہو جائے گی اور سشان سنگھ راجپود کو میں تب سے جانتا ہوں جب ان کی ایک فلم آئی تھی پیکے آج سے کئی سال پہلے ان کے فلم پیکے آئی تھی تب سے وہ پورے پاکستان میں اس پیکے فلم کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس فلم میں وہ سرفراز بنے تھے ایک پاکستانی لڑکا بنا تھا تب سے لے کے مطلب جب تک وہ تھے دوہزار بیس تک تب تک بہت زیادہ وہ مشہور تھے پاکستان میں مطلب بہت لوگ ان کو جانتے تھے بہت زیادہ لوگ فالو کرتے تھے فالو کرنے اولو میں سے ایک بندہ میں بھی تھا اب یقین نہ کرے گا تقریباً آج سے دو یا دھائی سال پہلے جب میں نے جم جوائن کر رہا تھا جو کہ ابھی میں نہیں کہا رہا ہوں کرونا کے وجہ سے سب سب کو بتا ہے میرے جم ٹرینر نے میرے سے پوچھا تھا بھئی آپ وہ کس طرح کی بوڈی سے ہیں تو میں نے کو فوٹو دکھائی تھی کہ سشان سنگھ راجپود کی فوٹو دکھائی تھی کہ مجھے اس طرح کی بوڈی سے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اب میں کیا بولو یار چھوڑا دل بیٹھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یقین ہی نہیں آتا کہ یہ بندہ دین نہیں رہا ہمارے دکھ میں بہت زیادہ مطلب بہت ہی اچھے ہیرو بھی تھے اور کیا کہوں بھائی میرے موہ میں ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ای ہوپ گائز یہ فلم ای ہوپ آپ نے بہت سارے لوگوں نے آپ میں سے دیکھی ہو گئے اور ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو پسند آئے پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ساتھ میں بہنے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی نیو ویڈیو پورٹس کریں تو سبسر پہلے اس کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو پھر آج کے لئے اتنا ہے ملتا ہی نہیں کس دی نیکس ویڈیو میں